اسلام علیکم فرنڈز اجمل کینیڈا سے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آج کل کینیڈا ائرپورٹ پر سوالات اور چیکنگ کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اور اگر کسی شخص کو یا کسی بندہ جو کہ کینیڈا ائرپورٹ پر لینڈ ہوتا ہے اس کو اگر دس سے پندرہ دن کا ایک لیٹر ملتا ہے اور اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی لازمی دبائیں اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دوزار چوبیس جب سے شروع ہوا ہے دنیا کے جتنے بھی اچھے ائرپورٹ ہیں ان پر کچھ ممالک کی خاص سکروٹنی ہو رہی ہے ان سے ایکسٹرہ سوالات کی جا رہے ہیں اسی طرح کینیڈا میں بھی خواہ وہ کسی بھی ائرپورٹ پر لوگ لینڈ کریں ان سے آج کل سوالات ضرورت سے زیادہ ہو رہے ہیں ان کی وجوات بشمار ہیں اس کے آل ایڈی میں نے نمبرز بھی شیئر کی ہوئے ہیں اور ان واقعات کا بھی ذکر کیا ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو پوزیشن آ رہی ہے جن بھی ائرپورٹ پر لوگ لینڈ کر رہے ہیں خاص کر پاکستان انڈیا سے یا گلف پنٹری سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے کراس کوسٹننگ کافی زیادہ ہو رہی ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی اپلیکیشن کو جواب ٹھیک سے نہیں دے پاتے اور پھر وہ دیپ انیلسس میں چلے جاتے ہیں یا دیپ انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں میری آپ تمام دوستوں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ائرپورٹ پر نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب کسی بھی کینیڈا کے ائرپورٹ پر اتریں تو آپ نے جو بھی اپنے فائل میں چیزیں لگائی ہوئی تھیں ان پر ہی رہیں اگر آپ نے دس دن کا پلان دیا ہوئے تو دس دن کا پلان ہی دیں اور آپ اپنے ساتھ پیسے اگر ایک بندہ آ رہا ہے تو کم از کم پانچ ہزار کینیڈین ڈالر ساتھ لے کے آئیں کیونکہ پانچ ہزار دس بارہ دن کے پلان میں آپ کے پاس کتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے چار پانچ ہزار ڈالر کینیڈین ڈالر ضرور ہونے چاہیے اگر آپ نہیں ہوتے آپ پانچ سات سو ہزار بارہ سو لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں آپ دیپ انویسٹیگیشن میں یا گہری انویسٹیگیشن میں جا سکتے ہیں اور اس صورت میں جب آپ مطمئن نہیں کر پاتے آپ اپنے جو امیگریشن آفیسر ہے جو موجود ہے ائرپورٹ پر تو اس صورت میں آپ کو دس سے پندرہ دن بعض اوقات دیریکٹ ڈیپورٹیشن دے دی جاتی ہے ان کو ان ایڈمیسیبل قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الیجیبل نہیں ہے ایڈمیسیبل نہیں ہے اور اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یا پھر ان کو دس سے پندرہ دن کا ان کو الاؤ کیا جاتا ہے جتنا انہوں نے پلان دیا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو الاؤ کیا جاتا ہے اور اس کا میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے اپلیکیشن کے مطابق اپنی تیاری کی ہوئی ہے جو پلان دیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس وہی اس پلان کے مطابق ہیں اسی ائرپورٹ پر اترے ہیں آپ کے پاس ہوتل بکنگ بھی ہے آپ کے پاس واپسی کی ریٹرن فلائٹ ٹکٹ بھی ہے آپ کے پاس کنفرم ہوتل بکنگ ہے یا جس عزیز رشتہ دار کے پاس آپ نے رہنے کا کمٹ کیا ہوا تھا وہنہوں نے آپ کا ویزا آفیسر کا یا امیگریشن آفیسر کا فون بھی اٹھا لیا ہے تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ اتنی ڈیپ انویسٹیگیشن میں جائیں گے بھی نہیں لیکن اگر کہیں بھی آپ چوکتے ہیں یا رکھتے ہیں تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو دس سے پندرہ دن کا آپ کو الاؤ کیا جا سکتا ہے اور اس صورت میں آپ کو سی بی ایس سے یا آپ کو جو امیگریشن آفیسر ہے وہ یہ پابند کرتا ہے کہ آپ اتنے ہی دن رہیں گے جتنا آپ کا لیٹر ہے اور واپسی پر آپ اس کو رپورٹ کر کے جائیں گے سی بی ایسے کو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کل ہمارے ایک دوست آئے ہیں پاکستان سے ان کا جو پہلا چکر تھا وہ آج سے کوئی چھے مہینے سات مہینے پہلے لگا تھا اب اس سات مہینے پہلے وہ دو دوست آئے اور دو دوستوں کو جب وہ ایرپورٹ پر لینڈ ہوئے تو سی بی ایسے ایمیگریشن آفیسر نے کوئیسنز کیے وہ ان کو مطمئن نہیں کر پائے دونوں کی بات کر رہے ہیں دونوں کا ٹور دس دن کا تھا اور دونوں کو دس دن کے لیے انہوں نے الاؤ کیا اور سات پابند کیا ایک لیٹر دیا کہ آپ جب دس دن کے بعد کینیڈا کو چھوڑیں گے تو آپ ہمیں انفارم کریں گے اب ہوا یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو تھے انہوں نے انفارم کیا اور دوسرے نے کہا میں بھی دس دن دس دن بعد دونوں واپس چلیں گے لیکن ان میں سے ایک نے سی بی ایسے کو انفارم کیا اور ایک نے انفارم نہیں کیا اب دوبارہ جب انہوں نے ٹکٹ بک کروائی تو ان میں سے ایک کو ٹکٹ ہی انہوں نے الاؤ نہیں کی یعنی کہ ائرپورٹ پہنچنا یا آگے جانا وہ تو بڑے دور کی بات ہے ان کا ایک قسم کا ویزا افیشلی ریوک ہو گیا جو ایک صاحب تھے انہوں نے ان کے پاس اچھی تیاری کر گیا ہے تو ان کو دوسری دفعہ میں پرابلم نہیں ہوا ان کو الاؤ کیا گیا اور میری ان سے کل ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے خصوصی یہ کہا ہے کہ اجمل بھائی یہ جو ائرپورٹ کے حوالے سے یہ چیز آپ لوگوں کو ضرور انفارم کریں کہ ائرپورٹ پر جو حالات ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر سختیاں نہیں ہو رہی ائرپورٹ پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو ائرپورٹ پر آئے تھے اور کافی سارے لوگ جن کو وہ مطمئن نہیں کر پا رہے تھے ان کو ساتھ میں وہ لیٹر دیا جا رہا تھا تو اگر کوئی لیٹر ملتا ہے کسی شخص کو تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ جتنا بھی ان کو لیٹر ملا ہے within time period وہ واپس چلے جائیں اور جانے سے پہلے وہ سی بی ایس اے کو جیسا کہ اس میں لیٹر میں منچنڈ ہوتا ہے وہ انفارم کر کے جائیں تاں کہ نیکس آپ نے چھ مینے بعد آنا ہے سال بعد آنا ہے دو سال بعد آنا ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ اپنے ذہن میں پکا رکھیں کہ خدا نہ خاصہ اگر ائرپورٹ پہ آپ کے پاس دس دن کا ملا ہے تو آپ دس دن کرنے کے بعد آپ چلے جائیں within time period تاں کہ آپ کے لیے problem نہ ہو اور آپ کا دوبارہ کا رستہ بھی کھلا رہے گا بجائے اس کے کہ یہاں پہ overstay ہوں یا سی بھی ایس اے کو انفارم نہ کریں دونوں صورتوں میں آپ کا ویزا ریووک ہو سکتا ہے اور نیکس آپ کے لیے پھر problem بات سکتی ہے ویڈیو اچھی لگے like کریں share کریں subscribe